ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ شادیاں آخر ناکام کیوں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں جب بھی بچوں کی شادی کی باری آتی ہے تو تین قسم کی باتیں یا چار قسم کی باتیں ہم سنتے ہیں یہ ذمہ دار نہیں ہو رہا یہ اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھ رہا اس کی شادی کر دو یہ گھر پہ رکھتا نہیں ہے ہر وقت باہر رہتا ہے اس کی شادی کر دو یہ لائف کو سیریس نہیں لے رہا اس کی شادی کر دو سوال یہ ہے کہ کیا شادی کسی کو گھر پہ رکھنے کیلئے کی جاتی ہے کیا شادی ذمہ دار بنانے کیلئے کی جاتی ہے کیا شادی لائف میں سیریسنس لانے کیلئے کی جاتی ہے میری والدین سے درخواست ہے جو اپنے بچوں کی شادیاں کرنے والے ہیں یا آگے جب ان کے بچوں کی شادیاں ہوں گی انشاءاللہ تو وہ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ وہ آنے والی لڑکی کو ایک شہر دیں پروجیکٹ نہ دیں گھر پہ بچہ نہیں رکھتا اس میں مسئلہ آپ کے گھر کے محول کا ہے بچے کی اگر اپنے بہن بھائیوں سے دوستی نہیں ہے تو اس کی دوستی کروائیں گھر کا محول ایسا بنائے کہ وہ گھر پہ رکھیں اگر وہ لائف کو سیریس نہیں لیتا تو اس کو سمجھائیں کہ آگے جا کے تم نے زندگی گزارنی ہے آج ہم تمہارے ساتھ ہیں کل ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے زندگی کو زندگی کی سیریسنس کے ساتھ لو اور اگر بچہ بگڑا ہوا ہے تو اس کے دل کی اصلاح کریں اگر بگاڑ ہے تو بگاڑ اصلاح سے درست ہوتا ہے شادی سے نہیں آپ کی اولاد آپ کا بیٹا آپ کی ذمہ داری ہے نہ کہ کسی اور کی اپنے غیر ذمہ دارانہ رویہ کا اپنی لا پرواہیوں کا اپنی نا اہلیوں کا بوجھ خود اٹھائیں نہ کہ شادی کر کے اس بچی پہ ڈال دیں کہ جو اس خواب سے آ رہی ہے کہ مجھے کوئی سمحا لے گا مجھے سہارا دے گا مجھے مضبوط کرے گا مجھے کمپلیٹ کرے گا تزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ